لہور میں پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ سینیٹر عجاز چوہدری کو مارل ٹاؤن لہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے الزام نگایا کہ پولس نے گھر کا دروازہ توڑ کر عجاز چوہدری کو گرفتار کیا تفصیلات جان لیتے ہیں جیونس کے نمائندے نیابد سے نیابد کیا تفصیلات ہیں اب تک پی ٹی آئی کے کون کون سے اہم رہنما گرفتار کر لیا گیا ہے جی پی ٹی آئی کے اب تک جو گرفتار کیے گئے ہیں اس میں پولیس رہے کے مطابق دو سب پچاس کارکن ہیں اور کچھ سے رہنما بھی ہیں جن میں خاص طرح پر ایک بڑا نام تھا میاں محمود رشید کا جو صاحبہ وزیر بھی رہے ہیں اور سینیٹر عجاز رہنما بھی ہیں ان کی گرفتاری کو تو پولیس نے بھی ہون کیا اور ان کے تبدیمان نے بھی ہون کیا لیکن ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سینیٹر عجاز چودری یہ بھی پی ٹی آئی کے سینیر رہنما ہے ان کو مارٹان میں کسی دوس کی گھر خیرے ہوئے تھے تو وہاں سے لوکیشن لے کے ان کو گرفتار کیا ہے پولیس نے تو ابھی تک پولیس اس کی تصدیق نہیں کر رہی تاہم ان دو سو پچاس لوگوں کو پہلے مختلف تھانوں میں رکھا گیا اس کے بعد کوڑ لکپر جیل منتقل کیا گیا اور اس کے بعد اب یہ بھی طلاعات ہیں کہ ان کو دور دراز کے شہروں میں جو ہیں وہاں کی جیلوں دنگا جائے گا دوسری طرف پولیس نے کنٹینر میں جا کر روڈ تمام بلاکیوں ہیں اور اس وقت ایک بڑے ہنگامے کی سوٹے حال مظر آ رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لینے عابد